وزیر آزم کی ہدایت پر وہ اپنے خصوصی شہباس گل میدان میں آگئے کہا نواز شریف سے سیاسی طور پر کوئی خششہ نہیں تھا ان کا بیان عالمی میڈیا پاکستان کے خلاف استعمال کرتا شہباس گل نے سوال کیا نواز شریف کا ہمیشہ فوج سے ہی مسئلہ کیوں بنتا ہے بھارت پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے بھارتی دفعی تجزیہ کار کہتے ہیں پاک فوج کو متنازع کرو نواز شریف مکار بزنس مین ہے فائدے کے لیے چالے چلتے ہیں سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا فوج سے مسئلہ کیوں بنتا ہے ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے پہلے 1993 میں بھی ان کا فوج سے مسئلہ بنا اس کے بعد اس سے پہلے غلام اساق خان صاحب سے مسئلہ بنا پھر فوج سے بنا پھر 99 میں پرویز مشرف صاحب سے بنا پھر راہیل شریف صاحب سے بنا اب ان کو باجوا صاحب سے بھی مسئلہ ہے تو فوج کے ساتھ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ امیر المومنین بننا چاہتے ہیں حکومت مخالف تحریک اے پی سی کے فیصلوں پر عمل درامت اپوزشن کی آن لائن بیٹھک آج ہوگی متحدہ اپوزشن کے سربراہان اور پارلیمانی لیڈرز شریک ہوں گے پی ڈی ایم کی مرکزی بودی کی حتمی منظوری دی جائے گی مفرور ملزم نواز شریف آج پھر لندن سے ورچولی شریک ہوں گے ڈیڑھ سال سے ظلم و زیادتی جاری ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں گے جھکیں گے نہیں رانہ سناؤلہ کی انصداد منشیات عدالت میں پیشی پر گفتگو کہا میری اور فیملی کے شناختی کارٹس بینک اکاؤنٹس منجمد ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے موجودہ حکومت جو ہے یہ نہ کبھی مضبوط تھی یہ کٹ پتلی حکومت ہے نہ یہ کبھی مضبوط ہو سکتی ہے جب یہ لوگ اداروں کا تحفظ کریں گے تو لازمی بات ہے کہ پھر اداروں کے متعلق جو ہے وہ بات ہوگی یہ چاہتے یہ ہیں کہ اپوزیشن اور اداریں آپس میں دستوں گرے بہاں ہوں اور یہ بیچ میں چوری کھاتے رہیں سندھ کی سیاست میں پیپلز پارٹی اور ایمکیو ایم ایک بار پھر آمنے سامنے پی پی کا چار اکتوبر کو کراچی ایک جہتی ریلی کا اعلان سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایمکیو ایم کو جواب دینا ضروری ہے ایمکیو ایم بھی چار اکتوبر کو حیدر آباد میں طاقت دکھائے گی پولیس سے جھگڑا مہنگا پڑ گیا کراچی میں لیگی رہنما نحال حاشمی بیٹو سمیت حوالات میں بند مقدمہ درج کر لیا گیا ایس ایس پی کورنگی کے مطابق نصیر نحال کا کسی سے جھگڑا ہو رہا تھا اہلکار صورتحال جاننے گئے تو نصیر نحال نے گالیاں اور دھم کیا دی تھانے میں بھی اہلکاروں کو تھپڑ مارے نحال حاشمی اور بیٹو کو آج عدالت میں پیش کیا جائے گا پولیس اہلکاروں نے ویڈیو کا اصل حصہ چھپا دیا اہلیہ کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئیں بیٹا ماں کو بچانے کے لیے گیا نحال حاشمی کا حوالات سے ویڈیو پیغام بیٹی آئیشہ کہتی ہے کہ کسی اور کی لڑائی میں ہمیں گھسیٹا گیا پولیس نے مجھ سے اور میری والدہ سے بدتمیزی کی سادہ لباث ایس اچونے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنایا سترہ سالہ بھائی پر بھی تشدد کیا گیا موسیقی پاکستان میں کرونا کے ایکٹیف کیسز آٹھ ہزار آٹھ سو چوراسی ہو گئے چوبیس گھنٹوں میں پانچ سو ترپن نئے باریز ریپورٹ آٹھ افراد کی جان گئی کراچی میں کیسز میں اضافہ ملیر میں تین سو تیس مریض سامنے آئے چوالیس علاقوں میں دو ہفتے کے لیے لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ گلچن حدید بن قاسم ملیر کینٹ جعفر تیار سوسائیٹی اور دیگر علاقے شامل گروسری اور میڈیکل سٹورز کے علاوہ تمام کاروبار بند رہے گا موسیقی کرونا کا شکار امریکی سادر واشنگٹن کے والٹر ریڈ میڈیکل سینٹر میں داخل ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرم کو بخار سینے میں درد اور خانسی ہے چند روز تک اسپتال میں رہیں گے امریکی سینیٹر مائک لی بھی کرونا کا شکار ہو گئے انگلیش پرمیر لیگ ایک بار پھر کرونا کی زد میں آ گئی لیورپول کے تھیاگوں کے بعد سادیو مانے بھی وائرس کا شکار سیلف آئیسولیشن میں چلے گئے سادیو مانے نے پیر کو آرسینل کے خلاف میچ کھیلا تھا برطانوی ٹی وی شوہوست اور عرب پتی بزنس مام زیف آئیزنبرگ ورلڈ ریکارڈ بناتے ہوئے جان سے چلے گئے یارک شائر ایر فیلڈ میں گاڑی پر قابو نہ رکھ سکے اور حادثے کا شکار ہو گئے سینٹالیس سالہ زیف کے پاس پچاس سے زائد ہائی سپیڈ ڈرائیونگ اور موٹر بائک رائیڈنگ کے ریکارڈز تھے موسیقی